اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ازہان ایزی الیکٹرونکس دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایل سی ڈی کے اس نقص کو آپ کس طرح دور کر سکتے ہیں تو اس ایل سی ڈی میں جو نقص آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس ایل سی ڈی کا سوچ لگاتے ہیں کمپنی کے مونوگرام کے بعد اس میں لائنز آ جاتی ہیں اور ڈسپلی نہیں آتا یہ دیکھیں بلکل لائنز آ رہی ہیں اس میں ڈسپلی بلکل بھی نہیں آ رہا تو چلیئے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ اس ایل سی ڈی کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں اس ایل سی ڈی کو الٹا رکھ لیتا ہوں تو دوستو میں نے اس ایل سی ڈی کا پہلے سے ہی بیک کور اتار کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مادر بورڈ ہے یہ اس کی سٹپ ہے اور یہ اس کا پینل ہے اگر میں اس کا پینل مادل چیک کرواؤں آپ کو تو اس کا پینل کا مادل نمبر ہے ایل سی تھری ٹو زیرو ڈی ایکس وائی جے یہ اس کا مادل نمبر ہے اور یہ دو کف والا پینل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف دو کف لگئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو چلیے اس کے پہلے ہم بولٹی چیک کریں گے میں ایک بار پھر آپ کو اسے چیک کروا دیتا ہوں دیکھیں میں نے اسے آن کیا ہوا ہے آن کرنے کے بعد یہ میں اس پر ملٹی میٹر سیٹ کر دیتا ہوں ہنٹی میٹر سیٹ کرنے کے بعد میں اس کی نیگٹیو پراد اس کی باڈی میں لگا دیتا ہوں باڈی میں لگانے کے بعد ہم اس کے وولٹی چیک کریں گے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے وی ڈی ڈی وولٹیج میرا کیمرہ آپ کو صحیح سے دکھانے لیا یہ وی ڈی ڈی وولٹیج بلکل ٹھیک آ رہے ہیں پندرہ شہرہ چوبیس یہ ٹھیک آ رہے ہیں وی ڈی ڈی ہیچ وولٹیج چیک کریں تو پانچ شہریہ سات شہریہ پانچ یہ بھی ٹھیک آ رہے ہیں اگر ہم اس کے وی سی سی وولٹی چیک کریں تو تین شہریہ تین وولٹ یہ بھی ٹھیک آ رہے ہیں اور اگر ہم اس کے وی جی ایچ وولٹ چیک کریں تو تقریبا یہ وولٹیج بھی بلکل ٹھیک آ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک آ رہے ہیں اس کیا یہ آپ کو ایک بار پھر یہ دیکھیں بلکل وولٹیج کے ٹھیک ہیں اب دو پرابلم ہیں یا تو اس کی یہ سٹپ خراب ہے یا اس کا یہ پینل خراب ہے ان دونوں میں سے ایک چیز کا خراب ہے چلتے ہیں پہلے ہم اس کی سٹریپ چیک کر لیتے ہیں سٹریپ ہم اس طرح سے چیک کریں گے ایک ایک پوائنٹ کو یہاں پر دیکھیں شو کرا رہا ہے یہ شو کرا رہا ہے یہ بھی شو کرا رہا ہے یہ بلکل بھی شو نہیں کرا رہا بلکل بھی شو نہیں کرا رہا یہاں پر شو کرا رہا ہے یہ شو نہیں کرا رہا کچھ پوائنٹ ہیں جو اس کے شو کرا رہے ہیں کچھ پوائنٹ جو ہیں اس کے جو شو بلکل بھی نہیں کرارے مطلب کہ اس میں سے یہ پولٹیج کراس نہیں ہو رہے یہ دیکھیں کچھ پوائنٹ ہیں جو ٹھیک ہیں کچھ پوائنٹ اس کے خراب ہیں تو چلیے پہلے ہم اس کی سٹیپ اتار لیتے ہیں اسٹیپ اتار نے احتیاط کرنی ہے کہ بلکل آرام سے اس کی سٹیپ اتارنی ہے جلد بازی بلکل بھی نہیں کرنی کہیں جلد بازی میں ہم نقصان نہ کر لیں بلکل آرام سے اس کی سٹیپ نکال لیتے ہیں اور اس کے پینل کی سائٹ سے بھی ہم اس کی سٹیپ نکال لیتے ہیں بلکل آرام سے نکال لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر مٹی جمع ہوئی ہے جو مٹی اور نمی کی وجہ سے اس پر کاربن بن گیا ہے جو والٹیج کو شارٹ کر رہا ہے یا والٹیج کو پاس نہیں کر رہا پینل تک نہیں پہنچا رہا ہے دیکھیں بلکل اس کے اوپر مٹی اور کاربن جمع ہوا ہے اور دوسری سائٹ دیکھیں تو اس کے دو پوائنٹ تقریباً یہاں سے بھی تھوڑے سے شارٹ ہیں لیکن دوسری سائٹ اس کی بہت زیادہ خراب ہے تو چلیے ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ریگ مارکٹ بڑا ہے اس کے اوپر ایسے ہم آرام آرام سے اس کو رگڑیں گے تاکہ اس کے اوپر جمع ہوا کاربن اتر جائے یہ دیکھیں آپ نے اس میں جلد بازی بلکل بھی لے کرنی اور نہ ہی زیادہ زور لگانا ہے اس پر کیونکہ اگر اس سٹیپ کے پوائنٹس خراب ہو گئے تو ہمیں یہ سٹیپ مارکٹ سے نہیں لینی پڑے گی اور جسے ڈھونڈنے میں شاید ہمیں تھوڑی مشکل ہو اسے بلکل آرام آرام سے آپ نے صاف کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں بلکل آرام آرام سے اسے صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا کاربن اتر گیا ہے اس طرح ہم اسے صاف کر لیں اور دوسری سائیڈ کو بھی اسی طرح ہم جو دو پوائنٹ خراب تھے اسے بھی صاف کر لیں تاکہ اس جگہ سے بھی کاربن اتر جائے اس طرح صاف کر لیں یہ دیکھیں یہ کافی حد تک صاف ہو گیا ہے اور کاربن اس کا اتر چکا ہے کاربن صاف ہونے کے بعد یہ آپ کو ایک بات پھر دکھا لیں کاربن صاف ہونے کے بعد ہم اسے تینر یا پٹرول سے صاف کر لیں گے تاکہ اس میں بچی ہوئی مٹی صاف ہو جائے اور یہ فائل دوبارہ سے پیدا نہ ہو اس طرح ہم اسے بلکل اچھی طرح صاف کر لیں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی ہم اس کی صاف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کلیئر ہو گیا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ہے اور اس کے پوائنٹ بھی ڈیمج ہونے سے بچ گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل کلیئر ہو گیا ہے بلکل صاف ہے اب ہم اسے واپس اس کی ایل سی ڈی میں لگا سکتے ہیں اب ہم اس کے جو گریپ ہیں ان کو بھی صاف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں اگر آپ کو صحیح تمہاریں دکھاؤں تو یہ اس کے گریپ میں ہم برش مار کر اس کے اندر جو مٹی جمع ہوئی ہے اسے نکال سکتے ہیں اس طرح ہم ان گریپ کو بھی صاف کر لیں گے اور پینل والے سائیڈ کے گریپ کو بھی ہم صاف کر لیں گے اس طرح ہم بلکل ان کو کلیئر کر لیں گے تاکہ گریپ صاف کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ اس کے اندر جو مٹی جمع ہوئی ہے وہ بھی نکل جائے اور ہمارا جو سٹیپ لگی ہوئی ہے وہ پراپرلی کام شروع کر دیں چلیئے اب اس میں گریپ لگا کر چیک کرتے ہیں آیا کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں بلکل آرام سے گریپ لگانی ہے جلد بازی بلکل بھی نہیں کرنی کیونکہ جلد بازی سے نقصان ہو سکتا ہے اس طرح ایک سائیڈ سے گریپ لگائیں اور پھر دوسری سائیڈ سے گریپ لگائیں یہ اس طرح گریپ لگانے کے بعد چلیئے اسے چیک کرتے ہیں میں اس کا سوچ دو سو بیس ورڈ میں لگا دیتا ہوں سوچ لگانے کے بعد آپ کو چیک کرواتا ہوں آیا کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں بلکل لوگو آ گیا لوگو آنے کے بعد یہ دیکھیں دوستے بلکل ہمارا ڈسپلی آ گیا ہے اور ہماری لسیڈی بلکل ٹھیک ہو گی ہے بلکل ٹھیک ہو گی ہے تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنسکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی